اسلام علیکم ویلکم ٹو دی لاہور گیرزن سکول کلاس دہم سبجیکٹ اسلامی اختیاری آپ کے آن لین لیکچر کے لیے لیکچر نمبر ثری آپ کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیٹا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت یہ آپ کے بک کے پیج نمبر کے اکورڈنگ پیج نمبر 57 to 59 مفہوم ہے قرآن مجید کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام ایمان کی جان اور انسانیت کی روح ہے جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح عقیدہ رسالت پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی اطاعت بھی فرض ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ آپ ہی کے ذریعے ہم تک خدا کی کتاب اور شریعت پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت گویا خدا کی عطاعت ہے آپ کی محبت خدا کی محبت اور تقاضی ایمان ہے بٹا یہ تھا مفہوم عطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیکسٹریز کی مزید ایکسپلینیشن کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تین حیثتوں سے ان پر ایمان لانا کیسے ضروری ہے خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثتیں خدا کے سچے پیغمبر مکمل ہدایت ختم نبوت نیکسٹری عطاعت رسول قرآن کی روشنی میں ہم بیان کریں گے اس کے بعد پھر عصوہ حسنہ حادیہ اکمل اور عطاعت رسول حدیث کی روشنی میں پھر اس کے بعد آپ کو ہومورگ کے لئے آپ کے ساتھ پر کوسٹن ہوں گے اس لئے ون بے ون ان کی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثتیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تین حیثتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے لئے تین حیثتوں سے بہت ضروری ہے اور وہ کون کونسی ہیں سب سے فرسٹ ہے خدا کے سچے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے محبوظ فرمایا ہے قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے مثلا سورہ یاسین میں رشاد ہوتا ہے کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محمد بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے مکمل ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہایت مکمل ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لئے مکمل ہدایت اور شریعت دے کر بھیجا ہے نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے ختم نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ایسا شخص آئے گا جس پر امان لانا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں اور صرف آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے یہ اس لئے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازاد اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخری ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے واحد پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرور باقی نہیں رہتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام قرآن و سنت کی صورت میں چھوڑا ہے وہ تو ایک نہایت محفوظ اور دوسرے وہ نہایت مکمل ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے لئے اس میں رہنوائی موجود نہ ہو اسی طرح اب اس کی مزید ایکسلانیشن کے ساتھ ہم عطاعتِ رسول عطاعتِ رسول کے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں آیت ہے سورہ حشر کی آیت ساتھ ہیں جو کچھ تمہیں یہ رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں تو رک جاؤ یہ ہے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عطاعت کے ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت بھی کریں تو ایک اور آیت ہے سورہ انفال کی آیت آیت نمبر بیس ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی عطاعت کرو اور اسے روح کردانی مت کرو نیکس ٹوپک ہے ہمارے پاس اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کو اہل ایمان کے لئے اسوہ حسنہ مطلب بہترین نمونہ بنایا ہے کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندی خواہشات نفسانی سے بلکل پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کول ہر فیل و ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے سورہ انا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ انام میں بیان ہے کہ میں تو صرف اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے نیکس ٹوپک ہے حادی اکمل الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کول وحی سے ذرا بہر ادھر ادھر ہٹا ہوا نہیں ہوتا اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے اب نیکس ٹوپک ہے ہمارا اطاعت رسول کریم حدیث کی روشنی میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہم نے پہلے حادی اکمل پڑھا ہے اس کی مزید ایکسپینیشن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اطاعت تمام انسانوں کے لئے زندگی کے ہر میدان میں امدہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی پیروی تقلید کو فلاہ دارین کی خاطر لازمی قرار دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہی پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے حادی بن کر آئی ہے مطلب حدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالی کی آخری کتاب کی عملی تفسیر ہیں اب اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں حدیث ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان والدین اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں مطلب ایک اور جگہ پہ اشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہوں جس کو میں لے کر آیا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں مطلب احادیث ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسی حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اب ہمارا اس تمام احادیث اور قرآن کی حوالے سے اس کی مزید ایکسپرینیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حاصل ایکلام کیا ہے خلاص ایکلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض قاسد کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رہنماء اور حاکم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل امت پر فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنہ اشارے پر جان و مال کی قربانی امت پر فرض لازم ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات دراصل قرآن کریم کے حکام کی تشریح کرتے ہیں اور قرآن انسانی کے لئے تا قیامت سرچشمہ ہدایت ہے کیونکہ قرآن کریم کے حکام کی مکمل پیروی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انہیں رسول کریم کی سنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی امت پر واجب ٹھہرائی ہے یہ تو بالعموم ہوتا رہا ہے کہ نبی آئے لیکن کتاب نہ آئی لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئے اور نبی نہ آئے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ بات کیا مشکل تھی کہ اپنے کلام کی بہت سی جلدے لوگوں میں تقسیم کر دیتا لیکن اس طرح دین پر عمل کرنا نہ ممکن نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا رسول بھیجا کہ وہ دین کو عملی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطاعت اور قرآن کی پیروی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ بھی ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر دین نامکمل ہوتا ہے آج کیا سے اکلام کے ساتھ بٹا ہم نے پیچھے اس کی عطاعت رسول کریم اور اس کی احمد کے بارے میں پڑا ہے پہلے ہم نے سب سے پہلے اس کو مفہوم کے بارے میں سمجھا جانا پھر حضور رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین حیثیتیں بتائیں اس میں ہم نے ان کی تری پوائنٹ ڈسکس کیا اور اس کا مزید نیٹیر آپ کو آپ کی بھوک میں بھی ملے گا جو میں نے بتایا اس کے بعد ہم نے عطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا پھر اس کے بعد کچھ دو ٹوپیس ہیں عصف حسنہ ہمارے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادی اکمل ہیں اس کے بعد پھر عطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا اور ساتھ ہمارا ہے حاصل کلام اور اس کے ساتھ بیٹا آپ کے ہوم وگ میں آپ کے تری شورٹ کسٹنز ہیں اس میں دیکھیں فرس کسٹن ہے عطاعت رسول کے حوالے سے ایک آیت اور ایک حدیث بیان کریں لکھیں نمبر ٹو کسٹن ہے آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان تین حیثیتیں سے ضروری ہیں وہ بیان کریں جو حیثیتیں ہیں وہ ان کا بیان کرنے کے نام لکھیں نمبر ٹو کسٹن آپ کا حضور اکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے یہ آپ کے شورٹ کسٹنز کے آنسر آپ کو اسی لیٹا میں ٹیٹر میں مبینے گے اور آپ کی بک پر جو میں نے پیج میں بتایا ہے ففٹی سیمون ٹو ففٹی نائن وہاں سے بھی آپ کو اس کے آنسر مل سکتے ہیں یہ آپ کا ہوم بک بیٹا نوٹ بک پر کوپی کیجئے گا اور یہ جو آپ کا ٹوپک ہے اس کو بھی کوشش کیجئے گا آپ اس کی نوٹ بک پر کوپی کرسیں اس کے ساتھ بیٹا آج کا ٹوپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ